پاکستان کے ہر چھوٹے اور بڑے شہر میں اس قسم کے مناظر بہت عام ہیں جہاں معصوم بچے گراجوں ورکشافت اور ہوتلوں پر اپنی عمر سے کئی گناہ بھاری کام کرتے نظر آتے ہیں چھوٹے شہروں میں بچوں سے کام کروائے جانے کا روجہان زیادہ ہے جہاں بچوں پر کام کے دوران تشدد ہونا معمول کی بات ہے جنہیں یہ بچے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں بچوں کے والدین کی بڑی تعداد معاشی حالات کے پیش نظر ان بچوں کے مستقبل کو تاریخ کر رہے ہیں جو عمر ان بچوں کے کھیلنے کودنے اور ساسسرے کپڑے پہن کر اسکول جانے کی ہوتی ہے اس عمر میں وہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر مزدوری کرتے نظر آتے ہیں متعدد ورکشافت پر جہاں بڑی عمر کے افراد کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر مشین نہیں چلانی چاہیے وہاں یہ معصوم بچے بلا خوف و خطر اپنا مستقبل سوارنے کے نام پر مستقبل تاریخ کر رہے ہیں کیونکہ ان ورکشافت پر کام کرنے والے بچوں کی اکثیت جسمانی اور ذہنی تشدد سے ذہنی طور پر اتنی پست ہو جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی خاص کام انجام نہیں دے سکتے اس کے علاوہ بیشتر خاندانوں کے مالی حالات بھی اس قسم کے نہیں ہوتے کہ مستقبل میں اپنا کاروبار شروع کر سکیں بلاخر یہ بچے یوں ہی اپنی خواہشات کا خون کرتے ہوئے اپنی عمر گزار دیتے ہیں یہ بچے بھی دیگر بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتے ہیں مگر ان کے معاشی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے اس حوالے سے بچوں نے بتایا کہ ہومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ دس لاکھ بچے لیبر فورس کا حصہ ہیں جس میں ہر سال مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہ بچے کسی بھی منجبوری سے کام کر رہے ہیں مگر باعث شرم ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک دھبا ہے ان بچوں کو اسکول جانا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسل پڑی لکھی ہو سکے کیمرامین اکبر عباسی کے ساتھ عمران ملک اے نیوز سکھر